الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمائین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِ يُرِيدُونَ وَجْهَمْ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ السَّحَابِي كَالنُّ جُّونَ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ صَدَكَ اللَّهُ نَزِيمٌ یا ربی صلی وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ وَخَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اسلام کی عزمت کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ اسلام کی عزمت کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ ہے جاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ اور واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ سبحانہ ربکہ رب العزت یا ما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِهِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام احباب محبتنا ایک مرتبہ درودِ بارلوح اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد قابلِ سَدْ احترام بھائیو بزرگو دوستو عجیب پہلی مرتبہ دین دین اسبتنا واللہ تیرے سکون خیمِ حوالِ دین در ساڑھ محترم عزیز حافظ عرفان صاحب دی پر خلوص داوت حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دین در دعائے کہ وہ مالک لم یزل ساڑے ساریاں دا اپنے کاردے اندر آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اور اللہ پاک انہوں ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے مولونا عبدالغنی صاحب کہا جو آجو مولونا آجو آجو مولونا اے بے کہتے ٹائم مختصر ہے کوئی چاند گلنہ عنوان دے اعتبار نہ تیڑے سامنے ارض کر کے اجازت چھاؤں گا میرے ذمہ عنوان ہے شان صحاب میرے بھائیو بزرگو دوستو میں مختصر اے گل ارض کر داؤں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام دا نام مبارک آئے تے سنو کی کہنا چاہید ہے محبت نال سارے بولو صل اللہ علیہ وسلم اور اللہ کرے کوئی گالت سمجھان دی جائے دیکھیں کہوں گے سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین او مقدس ہستیانے جنہ دی عظمت نو شان نو رفت نو بلندی نو پاکیزگی نو دیانت نو رب نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمائے اور حضور علیہ صلات و السلام نے اپنے فرمین مقدسہ دے اندر حضرات صحابہ اکرام دی عظمت رفعت شان بلندی مقام طہارت پاک دامنی ہر صفت مبارکانو میرے محبوب علیہ صلات و السلام نے اپنے مبارک فرمین مقدسہ چھے بیان فرمایا اور یاد رکھے ہو کہ ہر چیز رب نے چون کے میرے نبی عطا کی حضور علیہ صلات و السلام نے خود فرمایا کہ میرے رب نے میرے یاران میرے واسطے چون کے رکھے ہن اے تے ہوئی نہیں ساکدہ کہ میرے معبوب علیہ صلات و السلام دا مقام رتبہ اتنا عالی ہے کہ رب تو بعد کائنات دے اندر میرے نبی دی ذات مبارک بھائی بھائی سادہ جی مثال دین دا او سابق وزیر داخل صاحب آئے نی انہ دن تعلق کوئی مارے بند دا نہیں ہوئے گا مارے انہ دے نار یاری تعلق اٹھنا بینا جیڑا ہوئے گا وہ میرے پر کم مول بھی دا نہیں کٹی ہوئے گا تھی کسی تکڑے بندے دی ہوئے گا نا بولو یار گال صحیح کر رہے ہیں ہمیں وزیر اعظم ہوئے او دینا تعلق اس میار دے بندیاں دا ہوئے گا کوئی بہت بڑا عالم ہوئے او دینا تعلق او دینا یران جیدہ ہوئے گا وہ بڑے خاص لوگ انگے تی میرے معبوب علیہ صلات و السلام دا یران جینا دینا ہوئے گا وہ کوئی عام لوگ ہو سا گدے نہیں او بھی کوئی خاص اور مبارک ہستی آنے کہ جنہ رب نے چون کے رکھیا اپنے نبی لئی کہ میرے محبوب میں تی ہر شید تی چون کے آلہ تی اسے طرح میں تی یار بھی زمان نے تو وکھر عطا کی تی جنہ دی وفاداری دی اندر کوئی شاک نہیں کر سک دا جنہ دی طہار اور پاک دامنی دی اندر کوئی شاک نہیں کر سک دا میرے سون جیڑے میں تی یار تا کی تی نے میں رب نے آپ قرآن دی اندر کی اے اُلَائِكَ الَّذِي نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا سون میں جیڑے تی یار عطا کرنے سن اے نا دے میں دی رب نے دیکھی آئے میں کہ یا اللہ اے نا دے دی دی چیک کی تا اللہ فرمان نے ہاں میں ابو بکر دے دی 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 میں عمر دی 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 میں عثمان علی دی یا اللہ نبی دے سارے یار دے تُو دی نو دے کی اے اے دی 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 اندر کی اللہ فرمان نے سون جیڑے تیرے یار نے دی دی اندر میں تقوی نو رکھ دی تا اے تیرے جیڑے یار نے دی 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 اندر کی تقوی تی میرے محبوب علیہ السلام دے اولاں جیڑے یار سان حضرت بلال حضرت امار غلام تے مارے لوگ سان تے مشرقین مکہ جیڑے سان انہ نے ایک دن حضور علیہ السلام نو آکے کہن لگے ساڑھ دی لتے کر دے تیڑی گال سنی پر تیڑی مجلس دے اندر مارے مارے لوگ بیٹھے اندھے غلام بیٹھے اندھے کدھر بلال بیٹھ کدھر امار بیٹھ کدھر آل یاسر دے لوگ بیٹھے ساڑھی شان فرق پہند اسی تیڑی گال سننو مانگے تیڑی اٹھا دو اٹھا دو کال دیتا کرو تی پھر اسی تیڑی گال سننگے توجہ کرو رابط نزدیک فرماندنے حضور دے دیل چی آیا کہ چلو کوئی گال بلال دے میرا یار پکا اے دے اندھر تو کئی تبدیلی نہیں آسکے اے دے میرا پکا یار امار دے میرا یار میں من نا لائے کوئی گال نہیں اے تھوڑی دیر سیڑتے ہو جانگے تیجے مشرقین مان جانا ایمان لائن اینا ذریعے بڑے لوگ ہی مان لائے میرا نبی دے دیل چی گال آئی کہ چلو کوئی گال نہیں میں نہ کہاں گا یار توسی میرے ہی ہونا تو کوئی گال نہیں توسی درہ ساہر تے بہجنا تو میں ذرا آئی گال کر لہو شاید مان نہیں جان حال میرا نبی صرف دیل چی جی رب جلیل اللہ فرمان جبریل جان میرے نبی دے دیل دے اندر گال آئی کہ میں بلال نوں تھوڑی دیر سہڑتے کر دینا میں امار نوں تھوڑی دیر سہڑتے کر دوانگا میں آل یاسر دے لوگان کچھ دیر سہڑتے کر دوانگا میں جی ظلم ستم پرداشت کر رہے نے اے تھے میرے یار نے نا کوئی گال نہیں اگر مشریق مکہ دے چودری سردار ایمان لے آنے حال میرے دیل دی اندر نبی دی دی اندر صرف گال آئی نا اللہ فرمان جبریل جا میرے سون نوں کہہ دے کہ میرے سون آن ولا تدرو دل نزینا یدعونا رب ہم بالغدات والعشی یریدون وجہ اے میرے سون آن میں تیرا مقام بڑا آلہ کر دیتا اے میں تیر نو یائیو نبی کیا اے انہ رسل کا شاہدہ کیا مبشرہ کیا نظیرہ کیا دائی نیل اللہ بنا یائیو سراج منیر کیا میرے سون آن میں تیر تاہا کہ کے بکار آئے یائیو المدسر کہ بکار آئے اے میرے محبوب دیکھنا توجہ فیصلہ کرن لگی آئے دیکھنا بلال دے دل تے گیڑی گزرے گی کہ میں تے نبی دی خاطر تپ دے انگار یا تے لیٹ دار یام دیکھنا آل یا سر تے کی گزرے گی انہ نے ساری دنیا نو چھٹ دیتا اے نہیں چھٹ یا تے صرف تیرے دامن نو نہیں چھٹ یا اے تے ترود اللہ زینہ میرے آسونے آئے ننو اپنی عقا تو دور نہیں کرنا اے ولا تترود اللہ زینہ یادعونا رباہم بالغدات والعشی میرے آسونے اجڑ تیرے یار نینا اے جڑ تیرے ستارے نی اے میرے محبوب اے تے دن رات میں نو یاد کردینے اے تے دن رات میں نو یاد کردینے تے میں رب برداشت نہیں کردہ اپنے تو انہ نو دور نا کری میرے سونے آم ولا تدرود اللہ زینہ یادعونا رباہم بالغدات والعشی یریدون وجہہم ولا تدو اینا گاہن ہم میرے دنے اے محمد میرا رسول جد مکڑین میں وزو ہا کے آئے اے محمد میرا رسول جد یا زلفان میں واللیل کے آئے اے محمد میرا رسول مکڑین 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 دیندر دیندر کر دیتا اے میں کہ یا اللہ اچھا میں سمجھ آگئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تیرے رسول نے یا اللہ کہنا کی چانے اللہ فرمانے بل زیر معاہ اشد آؤ علا الکفار روح معاہ بینا ہم ترا ہم رکع سجاد یبتغونا فضلا من اللہ ورزوانا سیما ہم فی وجوہ ہم من آسار سجود اللہ دا پاک قرآن تے نبی دے یار دے شان نو میرا رب پہ بیان کر دائے اللہ فرمان دینے اے محمد میرا رسول اے جڑے دے یار نینا اے گوان کہ محمد میرا رسول ابو بکر گوائے محمد خاتم نبیین بن کی آیا اے عمر گوائے میرا نبی آخری رسول بن کی آیا آئے فرما واللہ زین معا ہوں اللہ فرمان جڑے یار نال نے اشد داؤ ال کفار او نا دی ایک صفت اے وے او کافرات بڑے سخت نے روح معا بین ہم آپ سے دے اندر شیر و شکر نے آپ سے دے اندر کی نے آپ اس دے اندر رحم دیل نے آپ اس دے اندر محبتہ نے تے جے کوئی سجنا توجہ را کھنا اگر کوئی تین اے کہے صحابہ دی اندر اختلاف صحابہ دی اندر ما از اللہ عدا و صحابہ دی اندر ما از اللہ بغض صحابہ دی اندر ما از اللہ دشمن آنے اللہ دے قرآن تے ایمان رکھ نائے اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب جڑے تیرے یار نے اے کافرات سخت نے آپ دے اندر رحم دیل نے اس لئے اللہ ایک بار رحمت اللہ نے فرما یا کہ تم ہو آپ اس میں غزب نہ کے وہ آپ اسے میں رحیم کہ تم ہو آپ اسے میں غزب نہ کے وہ آپ اسے میں رحیم اور تم خطا کار و خطاب بین وہ خطاب و شکری میں چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج سریا پہ مقیم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج سریا پہ مقیم اے پہلے ان جیسا کوئی لائے تو سہی قلب سلیم پہلے صحابہ ورگا دلتے لے کیا ہو نہ توجہ خدا رہ توجہ پہلے صحابہ ورگا دلتے لے کیا ہو نہ پہلے پہنچوگے بلندیاں تے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا روح مہ بین ہم ترا ہم رکن سجادہ ترا ہم رکن سجادہ اللہ فرمان دے اے مخاطب جدو تو نبی دے یاران تکیں گا کدھے رکود اندر ہونگے کدھے سجدے اندر ہونگے ترا ہم رکن سجادہ یبتغونا فضلا من اللہ ورزوانا اور اللہ فرمان دے کہ او میری رضا لئی میں سجدے کر دینے دیکھو کتنا مقام صحابہ خدا دی قسم جن نے مسجد اندر بیٹھے آکے اسی آپ تے کیسا کہنے اسی اللہ دی رضا آستے آئے لیکن راب نے تے نہیں آکھے راب نے تے نہیں آکھے اسی آپ تے کیسا کہنے لیکن خدا دی قسم اے صحابہ دا مقام کہ اللہ خود فرمار نے کہ اجڑ میں سجدہ کر دینے ترا عمر سجدہ یبتغونا فضلا من اللہ ورزوانا سیما ہم فی وجوہ ہم من آسار سجود اللہ فرمانے اینا دے چیریاں تو تنہو نرانیت نظر آئے گی اینا دے چیریاں تے تنہو نشان نظر آنگے میں کیا یا اللہ کس چیز دے نشان آنا ذرا تفسیر عثمانی نو اٹھا کے دیکھنا اللہ ماش بیر عمد عثمانی رحمت اللہ نے آپ نے فرمایا کہ صحابہ تحجد گزار سنے رب نے انا دے چیریاں تے روشن نور وازے گر دی تازی ہر دیکھن والا پہچان سک داسی اے محمد الرسول اللہ دے یار نے اے دیکھو اے اللہ دا قرآن کیل صحابہ دی تعریف بیان کر لے تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوان فرمایا سیما ہم فی وجوہ ہم من آثار سجود ذالکا مسال ہم فی تورات و مسال ہم فی الانجیل اللہ فرمان رہے جی میں قرآن چھے میں نبی دے یاران دی شان بیان کیتی میں تورات و انجیل چھے بھی نبی دے یاران دی شان بیان کی اور کترے بد بخت لوگ رہے کہ جڑے نبی دی یاران دی شان نو نہیں سمجھ رہے اللہ کہہ رہے میں قرآن چھے بھی نبی دے یاران دی شان بیان کی تی میں تورات دی اندر بھی نبی دے یاران دی شان بیان کی تی اے خدا دی قصبے اگر چڑیا سورج کسے نو نظر نہیں آریا او دی اکا دا کسور ہوئے گا سورج دا کسور نہیں ہوئے گا صحابہ دی شان بہت بلند اور بالا ہے اگر کسے نو نظر نہیں آرہی او دے دماغ دا فطور ہوئے گا صحابہ نو رب نے اتنا بلند کر دی تا ہے کہ او جے سوریہ تو بھی صحابہ دا مقام بلند اور بالا اللہ فرمان دے میں تورات چھے بھی 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 آن میں انجیل چھے بھی بیان کر دی تا آنا زر میں تیرے سامنے صرف مثال پیش کر آن گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نو اے کون ابو بکر جنہو خلیفہ رسول کیا جان دائے جنہو خلیفہ بلا فصل کیا جان دائے اے کون ابو بکر جنہو سید البشر بعد لمبی آ کیا جان دائے اے کون ابو بکر میرے معبوب نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں میرے جن نے بھی احسان کی تائے میں سارے یاد بدلے چکا دی تی نے ایک مبارک ہستی ایسی یہ جی دے میں بدلے پورے نہیں دے سکیا قیامت دے دین ابو بکر دی ہستی اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی آپ ملک یمن دے اندر پہنچ گے نے تے ملک یمن دے اندر جا کے آپ نے یمن دے لوگوں کو پوچھ یا اے یارو اے تے کوئی اللہ والا ہوئے تے میری بھی ملاقات کروا دو نا کسی نے کیا ہاں ہاں ایک بہت بڑے عالم موجود نے جڑے تورا تو انجیل دا علم رکھ دینے آو تیانو نہ دی زیارت کرانے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اے اسلام تو قبل دا واقع آئے آپ تشریف لے گے نا جا کے ملے اور دیکھ یا بہت بڑی نیچے رائے بڑا اللہ دا ولی محسوس ہو رہی آئے اس بزرگ نے پچھ آئے تُو کون نے حضرت ابو بکر نے کیا میرا نام عبد اللہ اے میں نو ابو بکر تو پکار یا جان دا تیرے باپ دا نام کی اپ نے فرما میرے باپ دا نام ابو کہا آفا عثمان کہہ لگا چا چا کتھو دا رین والا حضرت ابو بکر کہن دنے میں کیا میں مکہ دا رین والا کیا لگا چا کرنا کی حضرت ابو بکر فرما دنے میں آکے ہمیں تجارت کرنا اس پوڑے انسان نے کھڑے ہو کے ابو بکر دی پشانی تے بوسے میں دے تیارت زیارت لئی آیا ماں تُس میری پشانی تے بوسے دے رہے ہو انہیں کہ ابو بکر تُو نہیں جان دا میرا علم میں دا سدائے جڑا آخری نبی آئے گا او دا پہلا خلیفہ ابو بکر ہوئے گا جدی شان جدے مقام رب نے تو رات چے رب نے انجیل دے اندر بیان کر دیتا جدی شان نو عیسائی من رہے یہود من رہے اگر کوئی نہیں من دا وہ بے ایمان ہوئے گا ایمان دار ابو بکر دی از مدنو منن والے نے آزرا دوسرا واقعہ بھی سندا جانا اے کون نے انہنو خلیفہ سانی کیا جاندائے انہنو حضرت عمر کیا جاندائے رضی اللہ تعالیٰ اے میرے نبی دی مراد میرے نبی نے خود دے بیعت اللہ دا لڑ پکڑ کے رب کوڑ منگی آئے یا اللہ میں اسلام دی عزت چاہی دی میرا تصور خدا دی قسم اگر کوئی صحابی اے انہنو مقام اسلام دی وجہ تو ملی آئے اگر کوئی تابیع انہو مقام اسلام دی وجہ تو ملی آئے کوئی مفسر انہو مقام جناب اسلام دی وجہ تو ملی آئے کوئی محدث انہو مقام اسلام دی وجہ تو ملی آئے کوئی حافظ قرآن انہو مقام اسلام دی وجہ تو ملی آئے عمر اوئے جد آن نال اسلام نوب لندی مل دیئے اے خدا دی قسمیں سید تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے آپ فنوان دے سن کسے نے پوچھے شاہ جی رحمت اللہ لے کنو حضرت جی اے صحابہ دی اندر اور عمر دی اندر کی فرق آپ نے فرمایا آؤ اتاولہ کنو سن لونا باقی سارے صحابہ میرے نبی دی مرید بن کے آئے عمر میرے نبی دی مراد بن کے آیا ہے اے میرے نبی دا دوسرا خلیفہ ہے اے میرے نبی دا سسرے میرے معبوب نے فرمایا لوکانا پا دی نبی ان اللہ کانا عمرے اگر میرے تو بعد کوئی نبی بن کے آن دا عمر اللہ دا نبی بن کے آنا سی اتنی بلند وشان اتنا عالی مقام توجہ رکھے انجیل دی اندر بھی ذکرے تو رات دی اندر بھی ذکرے اے جناب بیعت المقدس فتح ہویا نا حضرت عمر دے زمانے دے اندر فتح ہویا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لہو آپ فرما دے میں اسلام تو قبل بیعت المقدس دی سر زمین دی طرف میں اونٹا دا چرواہاں میں اٹھ چراریا ماں میں زمین تے لیٹ گیا نا ایک نوجوان آیا ہے آکے انہوں میں نبی دار کی تانا میں اٹھ کے بے گیا انہیں کیا تُو کونے میں کیا میرا نام عمر بن خطابے جو بندے نے کہا اچھا اے تُسی انجی کرو میں نونا ذرا اے رکا لیکھ دو جدو تُسی حکمران بڑھوں گے اے زمین میں نو دے دو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لہو آپ کے اندر نے میں سوچیا میں اٹھا دا چرواہاں تو میں انہی دور دا حکمران میں کینج بڑھاں گا انہوں ہا کیا انا جا یار میں حکمران ہے ہی نہیں تو میں تنہوں زمین دوان کا کیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں بس تُسی لکھ دو جدو تُسی حکمران بن گے نا اے زمین تُسی میں نو دے دو حضرت عمر کہنے نے رضی اللہ تعالیٰ اے واقعہ مولانا ذرا امان فاروقی شہید رحمت اللہ لے بیان کر دیسا کہنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھ دی تب یہ نے جانتے چھڑنی کوئی نہیں تے جا نا میں حکمران بڑھنا ہے تے نا میں ندینی پہنی ہے بھی میں تے اٹھا تھا چروہاں میں کتے حکمران بڑھنا تھے کتے مکہ تے کتے فلسطین اتنی دور میری حکومت حضرت عمر کے اندر میں لیکھ کے تھے فارق تے آگیا او زمانہ کے امیر المومنین حضرت عمر نے تے بیت المقدس فتح ہو رہے آئے ادھر صحابہ دیاں فوجہ آگیاں نے تے عیسائیہ نے کیا اسی تے خود دے تے امیر المومنین آجے اسی چاہ بھی اپنے ہتھا نال دوانگے خدا دی قسمیں اگر میں جے کماتے بے جا نہیں ہوئے گا عمر ہوئی نسانے جی دے آنال بیت اللہ دا دروی کھل دائے اور جی دے آنال بیت المقدس دا دروی کھل دائے فتوحہ تے شام دے اندرے اچھا ٹیم تے ہو گئے ہے تے جے تُسی کہو تے میں گل کر لینا تے جے ہاں کھو تے میں دعا کر آ دینا اچھا چلو میر بانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے زمانے دے اندر بیت المقدس فتح ہو رہے ہیں فتوحہ تے شام دے اندرے صحابہ دے فوجہ پہنچ گیا اوہ نہ کہا اپنے امیر نو بلالو اسی آپ جو چابی دے دا ہے تو اسی ضرور سڑنا جنگ کرنی ہے صحابہ نے نا آپس سے مشورہ کیتا کہ یار حضرت عمر نو کتھوں انہی دوروں بلاؤں گے مدینے دوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ شکل و شباحت نا حضرت عمر رضی تو صحابہ نے گیا بھی تے ساڑھا امیری ہے نا جہاد دے اندر امیر ہے تے سیانے اے ہی ساڑھا امیر المومنین تاکہ حضرت عمر نو انہی دوروں نانا پہ وہ نگڑا بیک کیا سی حضرت عمر نو تو صحابہ لائے گیا لیکے جدو قریب گئے نا انہ نے نا تورات انجیل سامنے کھولیا جا کہا لگا نئی نئی اے دی اندروں نشانیہ نہیں پائیا جا رہی ہیں سبحان اللہ کو یار اے دی اندروں نشانیہ نہیں پائیا جا رہی ہیں امیر المومنین نو بلاو جنیا نشانیا توراتو انجیل دی اندر نے تے صحابہ نے کیا انہوں نے تے بلانے ہی پہنے حضرت عمر نو خات لکھیا امیر المومن جتوسی آجو نا بغیر لڑائی تو بیت المقدس فتح ہو جانا ہے حضرت عمر نے کہا کوئی گال نہیں میں آپ ٹور جانا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو ٹور پینا ایک غلامیں ایک آپ نے کدے غلام سوار ہو رہے کدے امیر المومنین سوار ہو رہے جدو پیت المقدس قریب آیا توجہ خدا رہا نمبر آ گیا غلام دی سواری دا تے غلامت جوڑ کے کھڑائے کہنے امیر المومنین میں التجاہ کرنا ماں میں معافی مانگنا ماں سوار تسی ہو جاؤ ایک ہی کہنگے کمیدہ غلامیں آپ سوارے تے امیر المومنین پیدل ٹور رہے تے حضرت عمر نے فرمائے اے نہیں ہو سکتا جو عدل و انصاف دا سبق ہے میرے نبی نے منو پڑھایا ہے میں عمر ہو دیتے عمل کر کے دکھا مانگا میں اسے واسطے کہندہ ہوں ختم کرنا ماں سے میرے قریب آئی ہے اچھا میں دیکھو نا میز بانے نا پھر پتا ہونا چاہیے تھا بس میں کرنے لگا ختم بس گال مکمل کر دا ہوں تے بیت المقدس فتح ہو گیا المختصر صحابہ نے شکرانے دے نفل پڑے حضرت عمر بھی اوہ نا نشانیاں دیکھیں سن تراتو انجیل سامنے کھولے آسی دیکھ رہے سن اوہ نا کہاں اے یہ خلیفہ جنہیں بیت المقدس نا فتح کرنا سی آگے حضرت عمر شکرانے دے نفل پڑے تے حضرت عمر بیٹھے انہیں صحابہ بھی ہیں جو بیٹھے انہیں تھے اوہ جوان جڑا سی نا بابے دے شکل دے اندر آگیا اوہ پرچی تھا مہی آتے تے آگے حضرت عمر نے کہاں نا اے بیک ہو جی حضرت عمر نے پڑے آتے کہاں نا کہ بھائی اے زمین میری نہیں میں دے مسلمانہ دے خادمہ دے میں دے انہوں کے انجی دے سکنا تو انہوں نے کہاں تسی میں انہوں نے لے کے دے جتا سی تے صحابہ کے اندر نے حضرت کی گا لے تے حضرت عمر فرمان دے انجی نکار کے نا کسے زمانے دے اندر میں آئے تھے ساں دے میرے کوڑے انہوں نے تکے نہ آئی کیا کہ تو سی بادشاہ بنو دے دے نا تے میں نوں کی پتہ سی کہ عمر ورگا جنا اٹھاں دا چروہ ہے اتنی بڑی مملکت دا بادشاہ بنے گا امیر المومنین بنے گا تے خدا دی قسمیں اے مثال میں ساڑے سامنے جڑی رکھیے اے دی غرض اے وے کہ دیکھو کنج رب نے تراتو انجیل دے اندر صحابہ دی شان دا تذکرہ کی تھے فرمایا ذالک مصلہم فی التورات ومصلہم فی الانجیل کذرعن اخرج شتاہم فعازرہم فستغلز فستوام علی سوقہم یعجب الزرع لیغیظ بیہم ملک فار اے بس آخری مثال دے کے گل ختم کرنے اللہ دا قرآن کہندہ ہے صحابہ دے مثال رب دے رہے ہیں کہ جمیں کسان ہوئے نا کسان او بیج پائے گا اے تا پھر ایک کومپل نکل دی او ماری جن دی فستغلازا پھر او مضبوط ہن دی فستوالا سوقی اللہ دا قرآن کہندہ ہے پھر او کومپل دے تھلے نا ناری بان جان دی سدی کھڑی ہو جان دی فستوالا سوقی یعجب الزرع اللہ فرمانے ہیں تے جیڑا اندھے نا کسان او بیج کے بڑا خوش اندھے او بیج کے بڑا راضی اندھے بڑا خوش اندھے یار بیج نا میری فصلے میں میند کی تے کین جا لہلے ہا رہی ہیں او بڑا راضی اندھے تے جیڑا ہوتا دشمن اندھے نا او اندھا ساڑی جائے نا فیرے او اندھا اندھا کڑ دے اے یہ دی فصل بڑی چنگی ہو یہ اگل آگے جائے نا انہوں دے تے میں نوں دسے ہو خدا دے قسمے تسی میں نوں دسے ہو کیا یہ جیڑا کسان ہے او دے تو خوش ہوئے گا بولو یار او دے تو خوش ہوئے گا نہیں ہوئے گا نا او دے تو راضی نہیں ہوئے گا کہ ایک مالی نے باغ لائے انہوں پھولے لگے نے انہوں چمیلی غلاب دے پھولے لگے رہنے خوشبوں آرہی ہیں تے جیڑا حاسد ہے حاسد کرن والا ہے وہ اندھا ساڑی جائے نا سارا باغ اگل آگ جائے نا انہوں پھر سواد آئے تے خدا دے قسمے مالی اے دے تو خوش سے نہیں ہوئے گا اللہ دا قرآن دا سریائے میرے نبی دا گلشن صحابہ نے تے میرے نبی نے محنت کی تیئے خدا دے قسمے صحابہ دا گلشن تیار ہو گیا ہے تے اللہ دے قسمے کسے دے اندروں صداقت دے خوشبوں آرہی ہیں کسے دے اندروں عدالت دے خوشبوں آرہی ہیں کسے دے اندروں حیاء دے خوشبوں آرہی ہیں کسے دے اندروں شجاعت دے خوشبوں آرہی ہیں میں اسے لئے کہندہ ہوں نہ کہ حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے اے ابو بکر و عمر عسیم و نوحیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول سہرہ میں بھی مرجایا نہیں کرتے فرمایلی اغیظہ بھی ہی ملک فارا کافر وے کے سڑ گئے صحابہ دی جوانی شباب تے جماعت آگئے اے میرے نبی دی فصلے اے پورے شباب تے آگئے اے پوری جوانی تے آگئے میرا نبی ہیں جو دیکھ کے خوش پہ یا ہندائے اے میرا ابو بکرے اے میرا عمرے اے میرا عثمانے اے میرا علیے اے میرا تلہائے اے میرا زبیرے اے میرا معاویائے یا اللہ اے میری جماعتے میں نہ تو خوش ہو گیا اللہ فرما نے سونے آہاں تو تے خوش ہو گیا تے دشمن سڑ گیا دشمن کی ہو گیا تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھنا علامہ شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ نے فرمایا جڑا صحابہ تو بغض رکھتا ہے وہ کافر تفسیر اٹھا کے دیکھنا میں نہیں کہہ رہا پردک میں نو آکم علوی صاحب کہیں تفسیر عثمانی تے جڑا صحابہ تو بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے وہ کون ہے دیکھ لینا اے سورہ فتح دا آخری رکوئے اے دی تفسیر دیکھنا جڑا میرے نبی دی فصل نو دیکھے سڑے گا جلے گا پھونے گا اوہ بئی مان ہوئے گا مومن مسلمان ہے نہیں ہو سکتا اے صحابہ دی برکت ہے صحابہ دی محنت ہے اے دین ساڑے تھا کہ جڑا پہنچے ہیں کنہ دی برکت ہے صحابہ دی میرے نبی نے بدر دے اندر کھڑے ہو گئے دعا کی دی یا اللہ جا آج ہلاک ہو گئے نا تری عبادت نہیں جو نہیں یا اللہ اے میرے صحابہ نو بچا اے نا دی مدد کر نسرت کر خدا دی قسمیں جڑے آج مسلمان آسی جڑا دین ساڑے تک پہنچے ہیں کنہ دی برکت ہے صحابہ دی برکت ہے اے سے واسطے میں اپنے وجد اور اپنے زوگ دی اندر کہندہ ہوں نا کہ اے مسلمانی اے زیشانی اے صحابہ دی مہروانی تے لازم کل مسلمان آن تے شکران آن صحابہ دا ولیکن اللہ حببہ علیکم الیمان آن وزیانہو فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفرہ والفسوکہ والعصیانہ اللہ فرمان رہے میرے نبی دی جڑی جماعتیں میں نا دو گناہ نو دور کر دیتا ہے فس کو فجور نو دور کر دیتا ہے میں ایمان نو مزین کر کے اے نا دے دلان دی اندر رکھ دیتا ہے میں کہا یا اللہ ایکی بنگے نے اللہ فرمان دے اے رشد و ہدایت دے ستارے بھنگے نے میرا نبی بھی کہہ رہے رشد و ہدایت دے ستارے نے رب بھی کہہ رہے رشد و ہدایت دے ستارے نے دعا ہے بارگاہ ہے لہم یزل دے اندر اللہ پاک سانو سارے انو صحابہ اکرام دی عظمت شان مقام نو سمجھ کے انہنا محبت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین